نحمدہ و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میری آپ سے جو گفتگو ہوگی وہ بے پردگی اور فیشن کی برائیوں کو لے کر ہیں میری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنے وجود کو باریک اور پتلے لباس کے لیے وقف کر دیا جنہوں نے دپٹے کو اپنا مفلر بنا لیا جنہوں نے دودھ پلاتے پلاتے خود اپنے آپ کو گانے اور میوزک کے لیے وقف کر دیا جنہوں نے شوہر کے ساتھ زبان درازیوں کو فیشن بنا لیا اجنبی مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر باتیں کرنا سیریل اور فلموں کی اداکارہ کی نقل اتارنا یہ سب فیشن کا ٹرینڈ چل پڑا اے کنیزان فاطمہ اچھی طرح یاد رکھو یہ موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن تمہارا شوہر تمہاری قبر میں نہیں آئے گا اس دن تمہارے بھائی تمہاری قبر میں نہیں آئیں گے اس دن تمہارا کوئی دوست تمہاری قبر میں نہیں آئے گا اس دن تمہاری ماں تمہارے قبر میں نہیں آئے گی قبر میں اکیلے جانا ہے اکیلے ہی جانا ہوگا اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں لوگوں سے دل لگا کر اللہ کو ناراض کرنے والوں یہ جملہ میرا نہیں یہ جملہ شیر خدا فاتح خیبر باب مدینہ العلم حسنائن کے بابا خلیفہ چہارم سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے انہوں نے کہا تھا کہ آج علی کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں اللہ رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں کس دن کہا تھا مولا علی نے یہ مولا علی مولا علی نے میری بہنوں میں آپ کو بتا دوں اور میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں کہ زیورات پر اترا کر اللہ کو بھول جانے والی میری بہن اچھے مکان میں رہ کر تکبر اور گھمن میں گھر جانے والی میری بہن مولا کائنات نے یہ جملہ سیدہ فاطمہ ترزہرہ کے وسال کے دن کہا تھا علی کو پتا تو تھا لیکن آج یقین ہو گیا علی کو معلوم تو تھا لیکن آج یقین ہو گیا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ اور رسول کے سیوا دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں ہے سیدہ فاطمہ کے وسال کا دن تھا حضرت علی نے یہ بات کہی آخر کیوں کہا حضرت علی نے ایسا جب سیدہ فاطمہ کو قبر میں رکھ دیا گیا قبر میں رکھنے کے بعد مولا کائنات نے مٹی ڈالنے سے پہلے قبرے کے کنارے کھڑے ہو کر کہا فاطمہ اے فاطمہ فاطمہ تین مرتبہ پکارا لیکن کوئی جواب نہیں آیا کوئی آواز نہیں آئی روتے ہوئے کہا کہ مٹی برابر کر دو آج علی کو یقین ہو گیا کہ اللہ اور رسول کے سیوا دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی وہی فاطمہ ہے کہ ایک مرتبہ آواز لگاتا تھا بار بار لبائک لبائک کہتے ہوئے پکار پکار کر دوڑی چلی آتی تھی آج تین مرتبہ آواز لگائی لیکن میری آواز پر اس نے لبائک نہیں کہا اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اللہ اکبر وہ تو میری بہنوں کب تک کی گناہوں کا سلسلہ دراز رہے گا کب تک بھی حیائیوں کا سلسلہ دراز ہوگا کب تک آوارگی کا سلسلہ دراز ہوگا قدرت محلت دے رہی ہے اس محلت کا مسیوز نہ کرو اس محلت کا غلط استعمال مت کرو کب تک اللہ اور اس کے رسول سے دور رہو گی کب تک اللہ اور رسول کو ناراض کرتی رہو گی آخرت کی تیاری کو ٹالتی رہو گی سوچیں تو صحیح قبر کے اندر جانے والے لوگ سیکڑوں درجنوں ہزاروں جنازے اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتے دیکھا لیکن تیاری کیوں نہیں کرتے کیوں آخرت کی فکر نہیں کرتے اللہ اکبر آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا آمال کام آئیں گے آمال میرے نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا کہ اے بنو حاشم عمل کرنا عمل کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل کر کے آئیں اور تم صرف نصب لے کر کے آؤ کیونکہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو کسی کا نصب آگے نہیں کر سکتا یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرات بنو حاشم سے کہا اور یہ بات موجود ہے لیکن میری بہنوں میری بہنوں آپ کو کون سمجھائے اللہ اللہ آقا کریم نے فرمایا کہ جہنم میں میں نے سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد دیکھی تو عورتوں کی تعداد دیکھی فرمایا عورتوں کسرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد سب سے زیادہ دیکھی ہے تم نے دپٹے کو اپنا مفلر بنا لیا ابھی سیدہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ فردو سے بری سیدہ فاطمہ کا ذکر ہو رہا تھا سیدہ فاطمہ میرے نبی کی اس بیٹی کا نام ہے کہ جس کے سر کے دپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا چاند اور سورج نے کبھی جس کے سر کے دپٹے کو نہیں دیکھا وہ سیدہ فاطمہ ہے میرے امام کہتے ہیں کہ جس کا آچن نہ دیکھا مہو مہر نے جس کا آچن نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام فاطمہ تو زہرہ کے دپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا اور میری بہنوں کی پوزیشن کیا ہے کوچنگ کے نام پر بے پردگی کیوشن کے نام پر بے پردگی کالج کے نام پر بے پردگی اسکول کے نام پر بے پردگی مردوں سے میل ملا مردوں کے ساتھ خلط ملت ذرا غور تو کیا کہ ہوتا کہ پارکوں میں بے پردہ بیوی اور بہن اور بیٹی کو لے جانے والو جو مذہب عورت کی عزت اور عورت کی تحفظ کی خاطر عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا وہ مذہب کسی عورت کو پارک میں لے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ علماء ابھی تک پرانے خیالات میں جی رہے ہیں عورت کو پردے میں رکھنا یہ عورت پر ظلم ہے یہ عورت پر زیادتی ہے ہم نے کہا کیا پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے اگر پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے تو پھر مجھے بتاؤ تم نے اپنی عورت کو تو باہر کر دیا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جس طرح تم نے اپنی عورت کو روڈ پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے بازاروں کی زینت بنا دیا کبھی دولت اور زیورات کو بھی نکال کر پارکوں اور بازاروں میں رکھ دیا ہوتا اس کو بھی چوکھٹ کے باہر لا کر رکھ دیتے اس کو بھی روڈ پر لا کر رکھ دیتے کہیں گے نہیں نہیں وہ تو بہت قیمتی چیز ہے او نادان دولت سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز اسلام کے نزدیک ہے تو اس کو عورت کہتے ہیں اگر عورت نیک اولاد کی شکل میں پیدا ہو تو ماں باپ کے لئے جنت نیک بیوی کی شکل میں ہو تو شوہر کے لئے جنت اور جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ اکبر جنت سمٹ کر اس کے قدموں میں چلی آتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدامل مہاد کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اب مجھے بتاؤ کیا جنت سے قیمتی کوئی چیز ہے اور ہمارے یہاں بیٹی کی شکل میں ہو تو جنت بیوی کی شکل میں ہو تو جنت ماں کی شکل میں ہو تو جنت تو کیا بتاؤ جنت کو روڈ پر لاکر گھماوگے اللہ نے بھی جنت کو بے پردہ نہیں رکھا بلکہ بہت اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر پردے میں رکھا اور پھر بھی اگر پردے میں رکھنا ضرم ہے تو تم نے دولت کو پردے میں کیوں رکھا ہے کہا کہ قیمتی چیز ہے قیمتی چیز تو پردے میں رکھی جاتی ہے دیکھو ساری مسجدیں صرف سمجھانے کے لئے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں اس بات کو غلط زاویے پر نہ لے جائیں کہ جتنی بھی دنیا میں مسجدیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالی نے سب کو بے پردہ رکھا گیا کسی مسجد پر غلاف نہیں چڑھایا گیا کسی مسجد کو پردے میں نہیں رکھا گیا ساری مسجدیں کھولی ہوئی ہیں حالانکہ مسجد حرام ساری مسجد احترام کی جگہ ہیں ساری مسجدوں کا ساری مسجدوں کا احترام کرنا مسلمان پر فرض ہے لیکن ہماری مسجدوں میں جو مسجد سب سے افضل ترین مسجد ہے وہ مسجد حرام جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں کعبہ شریف کہتے ہیں جہاں حج کے لئے جایا جاتا ہے اس کو پردے میں رکھا گیا اس پر غلاف ڈال کر بتایا گیا کہ ساری دنیا کی مسجدیں ایک طرف خانہ کعبہ ایک طرف جو پردے میں ہیں جو بے پردہ ہے وہ عام مسجد ہے اور جو پردے میں ہے وہ خاص مسجد ہے اسی طرح عورتوں کی مثال لے لیں کہ جو پردے میں ہیں وہ خاص ہیں اور جو بے پردہ ہیں وہ بالکل خاص نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کو پردے میں رکھتے ہیں ان کو ہجاب لگا دیا ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کچھنے کا ڈبا رکھا ہوا ہے ساری عورتوں کو بے پردہ کرنے چلے تھے قدرت نے کیا کیا تمہارے ساتھ قدرت نے کہا پردے کے دشمنوں ہم مردوں کو بھی پردے میں کر دیں گے قدرت کو چیلنج کرنے والوں قدرت نے تمہیں جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ تمہیں اپنے چہروں پر ماسک لگانے کی ضرورت پڑ گئی تم نے بے پردگی کو عام کرنا چاہا اللہ نے سب کو پردے میں ڈال دیا تم نے مرد اور عورت کا لحاظ نہ کیا ایک ساتھ چلنے پھرنے لگے ایک ساتھ خلط مرد کرنے لگے اللہ نے تمہیں ہر کسی سے دور کر دیا اللہ نے ہر کسی سے دور کر دیا اور اتنا دور کر دیا کہ تم ایک دوسرے کو چھو تک نہیں سکتے آپ جانتے ہوں گے کہ چہرہ کون چھپاتا ہے جو افضل ہوتا ہے وہ پردے میں رہا کرتا ہے وہ اپنے چہرے کو چھپاتا ہے جو قیمتی ہوتا ہے وہ اپنے چہرے کو چھپاتا ہے یا پھر وہ جو مجرم ہوتا ہے مجرم اپنا مو چھپائے پھرتا ہے پر تم تو قیمتی ہو نہیں تو پھر مجرم ہی ٹھہرے جو قیمتی ہے اس کی عزت اللہ نے چھپائی جو قیمتی ہے اس پر پردہ اللہ نے چڑھایا جو قیمتی ہے اس کو پردے میں رہنے کا حکم اللہ نے دیا ہمارے یہاں بیٹی کی بڑی عزت ہے اسی لئے پردے میں رکھا گیا ساری قبریں بے پردہ ہیں کھولی پڑی ہیں لیکن اولیاء اللہ کی قبروں پر چلے جاؤ تمہیں فرق سمجھ میں آ جائے گا بیٹی ہو بہن ہو سب کو پردے میں رکھو ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے ان کی عزت کیا کرو اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے اگر آپ خود کو عزت کے قابل سمجھتی ہیں اگر آپ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہیں تو پھر پردے کو لازم کر لیں ورنہ پھر اوروں میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا میری ماں بہنوں مجھے آج مسلمان عورتوں کی حالت دیکھ کر بہت ہی رونا آتا ہے کہ آج عورتوں نے اپنی عزت کو کس قدر گرا لیا ہے حالانکہ میرے نبی نے تو فرمایا کہ عورتوں کی عزت خانہ کعبہ سے بھی بلند کر دی گئی اے کعبہ تو تو عزت کے لائق ہے لیکن میری امت کی ایک بیٹی اس کی عزت تجھ سے بھی زیادہ بلند ہے میں آپ سبوں سے گزارش کرتی ہوں اپیل کرتی ہوں کہ پردے کو لازم کر لیں کیونکہ اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ اگر دنیا کی ساری عورتیں ننگی ہو جائیں تو بھی مسلمان مرد ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے اور اگر دنیا کے سارے مرد اندھے ہو جائیں تو بھی مسلمان عورتیں اپنا پردہ نہیں چھوڑیں گی تو میں بس اس بات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتی ہوں کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ دو بوند ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ